بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو بائی چینل کوکی سویز میل کا امید کرتی ہوں اللہ کی رحمت سے کرم سے آپ سب حیر و آفیس سے ہوں گے اللہ تعالی صدح آپ کو حوش رکھے حواظ رکھے ویئرز آج میں آپ سے جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مدیدار ہے ہر گھر میں بہت شوق سے بچے بھی بڑے بھی کھاتے ہیں اور وہ ہے علو کے پراتے تو اس کو کیسے بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ میری ریسیپیس فولو کریں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا تو چلیئے اللہ کا نام دے کر سٹار کرتے ہیں ہمارے گھروں میں گندہ وارٹہ پڑا ہوتا ہے اچانک دل کرتا ہے اللہ کے پراتے کھانے کے تو کوئی میٹر نہیں ہے آپ اسی گندے ویاتے سے اپنے پراتے کی دو بھی ریڈی کر سکتے ہیں وہ کیسے ریڈی کرنے ہیں دیکھیں میرے پاس آٹا ہے گندہ وارٹ گندہ وارٹہ تو میں نے آٹھ پراتے بنانے تو اس کیلئے میں نے آٹھا لے لیا تو اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دی ہے تو اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپون سالٹ ہے اور ایک ٹی سپون ہے کسوری میں تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ ہماری مدیدار سیڈو ریڈی ہو جائے کسوری میں تھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر دیں اور اگر آپ کو اس کا آپ ٹیسٹ فلیور پسند نہیں ہے تو آپ نہ ایڈ کریں لیکن ایڈ کریں گے تو اچھا فلیور آئے گا اس کے جگہ پہ آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اجوائن چھوٹکی بھار دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اچھا سا آٹا ہم نے گون دی ہے اور ساری جو اس کے اندر وہ جو چیزیں ڈالی تھی وہ بھی اس کے اندر مکس ہو گئی ہیں اب اس کو میں اوائلنگ کر دیتی ہوں اور اس کو پندرہ منٹ کی ریسپ پہ رکھ دیتے ہیں پندرہ منٹہ کی ساری چیزیں جو اس کے اندر ڈالی ہیں وہ اس کے اندر اوبزورپ ہو جائیں گے تو تب تک ہم آلو کی سٹیفنگ ریڈی کر دیتے ہیں آلو میں نے ایک کلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا اچھا سا اور اس کے بعد فریج میں رکھا ہے فریج میں رکھنے سے اچھا ٹیکسٹر آتا ہے پٹیٹو کا اچھا فلیور آتا ہے تھنڈے پٹیٹو آپ نے یوز کرنے گرم گرم یوز نہیں کرنے گرم گرم کی سٹیفنگ نہیں ریڈی کرنی ہے تو ایک کلو آلو ہیں اس کو میں نے ایسے رفلی ہاتھ سے میش کر لینا ہے اگر آپ میشر یوز کرنا چاہتے ہیں میشر یوز کرنے لیکن ابھی فیلحال میں اس کو رفلی میش کر رہی ہوں اس کے بعد اور میشر کے علاوہ آپ گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے میشر یوز کرنے کے علاوہ آپ گریٹ بھی کر لیں وہ بھی ٹھیک رہے گا تو میرے پاس 1 کچھو پیٹیٹو ہے اس لحاظ سے میں آپ کو سپائیسیز بتا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیٹوز کم ہے تو آپ سپائیسیز کی کونٹیٹی کم کر لیں اور اور 1 ٹی سپون میں نے لیا 1 ٹی سپون ہے حلدی 1 ٹی سپون ہے زیرا پاورڈر جس کو بھونا ہے اور پیسلی ہے 1 ٹی سپون ہے کورینڈر پاورڈر اس کو بھی میں نے روست کر لیا وے ڈرائی روست ہے اور پیسلی ہے بہت اچھا ٹکس چلاتے اور چھوٹکی بھارے اجوائن اجوائن بھی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر دیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایڈ کریں گے تو بہت اس کے بعد میرے پاس ہے پدینہ جس کو میں دھو لیا اور دو ٹیبر سکپ پدینہ ہے دو کے بارے کھ لیا اس کے اندر آیڈ کر دیتے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ایڈ کریں وہ نور کریں وان ٹیس پون ہے جنگر گارلک پیسٹ آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے آپ میری ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہے میرے پاس چار مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہے آمچھول پاودر یہ دونوں ہی آپ کی سٹفنگ کو بہت سپائسی اور مزیدار سا اور چٹ پٹا بنا دیں گے کھٹا کھٹا سا اور اگر آپ کے پاس آمچھول پاودر نہیں ہے تو آپ انار دانا بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہے تو آپ ہاف لیمن لے کر اس کا جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ہماری سٹفنگ ذرا کھٹی سی بن جائے گی چار ہری مرچے ہیں جن کو میں نے چوب کر لیا باریک باریک یہ آپ ہری مرچے بھی اپنی ریس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں کم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کم ایڈ کر لیں اور اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں تو میں نے چار لی تھی وہ میں نے چوب کر دی ہیں اب میں نے ساری ہی سپائسیز کو اس کے اندر اچھی طرح سے میچ کر لینا ہے اچھی طرح سے سمودھلی سی میں نے سٹفنگ ریڈی کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ کوئی پٹیٹو کا پیس جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے اور سارے سپائسیز ہمارے پٹیٹوز کے اندر اچھے طریقے سے اپزوب ہوتے ہیں یہ دیکھیں اچھی سی سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل سمودھلی ریڈی کر لیے کوئی پٹیٹو کا پیس نظر نہیں آرہا یہاں پہ آپ نے دو چینوں کا حیاء رکھنا ہے ایک تو نمک چیک کیجئے گا نمک اگر آپ کا صحیح ہے تو آپ اوڑا ایڈ نہ کریں اگر آپ کو کام لگے تو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے نمک ایڈ کیا وہ بلکل ایکولیٹ ہے مجھے ایڈ کرنے سے بہت پیش نہیں آئی اور اگر آپ کو سٹفنگ لگے گا اچھی سی لوز ہے زیادہ ایسے بائنڈ نہیں ہو ری تو آپ اس کے اندر ایک سپون ہشکاٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چلی ویرز جو آٹا ہم نے ریسٹ ویڈ رکھا تھا اب اس کو کام پر لگاتے ہیں اچھا سا آٹیا ہمارا دو جو پراتھے کی ہے ریڈی ہے تو اس کا ہم نے پیرا بنا لینا ایک پیرا آپ اپنے سائز جتنا بڑا پراتھا بنائیں گے اتنا بڑا پیرا لے لیں گے تو میں نے میریم سائز کا بنانا ہے تو اس لحاظت سے میں نے میں الڈرنگ سائز کا بنائی ہے جیسے آم روٹی کو ہم پیرا بناتے ہیں اس کا بھی جنارہ بنا کر اسے کناروں سے بھاریک کر لیتے ہیں اس کے کنارے ہم بھاریک کر دیو اچھا سا اس کو ہاتھ کی طریقہ سپرائٹ کر لیتے ہیں اس کو ابھی رول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں پیسے سپرائٹ کرنے کے بعد اس کے اندرہ ہم اسٹر اٹھ کرتے ہیں اور پراتھے کے لئے پیرا لیا تھا اتنہ ہی میں نے اسٹر ا Failлюс کی ہے یہاں پہ اچھی زیادہ سرفنگ جو ہے وہ زیادہ اچھا تیکچر آتا ہے مدیدار لگتا ہے پراتھے میں اور زیادہ ایڈ کریں گے آپ کو اچھا اس کا تیکچر آئے گا مجھے بھی زیادہ ہی پسند ہے اس لئے میں نے اس کے اندر زیادہ ایڈ کیا ہے اور یہ آپ کی چائز پہ ہی ہے اگر آپ زیادہ سرفنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کر لیں ورنہ آپ اس کو نور برڑک لیں تو اب اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے ہے سائٹ سے کناروں کو میں نے اوپر کے طرح فولٹ کرنا چرو کر دی ہے آہ بھلکل کے ہاتھوں سے نیچے سے آٹا لاتے جائیں اور کناروں کو ایسے فولٹ کرتے جائیں اور سٹفنگ کو اپنے ہاتھ کی منداز سے اندر کرتے جائیں اور جیسے جیسے دیکھیں آٹا قریب قریب آتا جا رہے ہیں اس وہ ہم ایسے فول کر کے بلکل اچھے سے کور کر دیں گے ساری سٹفنگ کو اور یہ دیکھیں ہماری ساری سٹفنگ بلکل کور ہو چکی ہے اور بلکل ایک سمودھ سا پیرا ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کہیں پہ کوئی گیپ نہیں ہے کہیں پہ کوئی سٹفنگ آپ کو باہر نکلتی بھی نظر نہیں آرہی اور یہ بالکل ہم نے اچھا سا پیارا سا پیرا ریڈی کر لیا ہے اب اس کے پر ڈسٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ جیسے روٹی کی شکل میں کنارے اس کے بری کرتے ہیں وہ بری کر لیتے ہیں اور جتنا ہم ہاتھوں کے اندر سے اس کو سپیڈ کر سکتے ہیں پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیتے ہیں اور اس کے بعد اچھا سا ہم رول کرنے کے بعد اب رول پن لے لیتے ہیں اس سے رول کر دیتے ہیں اور یہ کناروں سے آپ نے رول کرنا شروع کرنا ہے زیادہ اپنے سٹریف سینٹر میں نہیں دینا پہٹھے کے تو بلکل آپ نے سمودھلی اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سارا رول کر لینا ہے پہٹھا جو ہے اچھا سا بیل کرنا ہے تاکہ یہ جو ہماری سٹفنگ ہے اچھے طریقے سے ہر طرف سے پھیل جائے اور اس کی کنارے بھی اچھے سے بری کر لینا ہے اور بہت زیادہ بھی اس کو ہم نے رول نہیں کرنا جیسے ہماری پراتھے کی ہوتی ہے شیپ اسی طرح ہم نے تھک رکھنا ہے بہت زیادہ تین نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی سی سمودھ سی یہ پراتھے کی شکل ریڈی ہو چکی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سٹفنگ اچھے سے سپیڈ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ہاتھ میں پکر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ تھوڑا سائز پراتھا بنانے کا دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے پیرے بنا لینے ہاتھا لیا اس کے بول بنا لینے ایک بول میں نے ریڈی کر لیا تھا اس جانا ایک اور بول بنا لیتے ہیں اس کو بھی ریڈی کرتے ہیں اور اس طرح اس کی دو آپ نے چھوٹے چھوٹے بول بنا لینے ٹھیک ہے دونوں طریقے آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کو ایزی لگے آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اپنے مزیدار سے پراتھے گھر میں ریڈی کر کے خود بھی انچواائے کریں گھر 바�ronوں کو بھی انچواائے تو پیرہ بنانے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا ڈسٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو بھیل لیا ہے یہ دیکھ لیں ایک چھوٹی سیکھوٹی بنا دی ہے اس کو بھیلنے کے بعد دوسرا پیرا پکڑنا ہے اس کو بھی ہمیں کنارے بات کردیں ان کو بھی لیتے ہیں اور اس کو بھی ایک چھوٹی سی روٹی کی شکل دینی ہے اور ایک وقت فائد کی ہم نے بھیلنی ہے جیسے ہم نے پہلے روٹی روٹی کا سائز رکھا ہے اتنے ہی روٹی کی یہ ہم بیل دیتے ہیں اس کو بھی نئی رول کر دیتے ہیں اور اس طرح الٹا کے پلٹ کے ہم اس کو سیٹ کر دیتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ سیٹ کر لیں اور سائز تمہارا ایسا ایکول ہو جائے گا اس کے اندر بھی میں نے سرفنگ زیادہ بھری ہے زیادہ سرفنگ ڈالیں گے تو اچھا مزہ آئے گا لطف آئے گا آپ کو ٹکچر اچھا آئے گا پراتھے کا اب اس کو بھی میں نے ایک سوری سی روٹی کی شیپ دے دی ہے دیکھیں تھوڑا اس کو پھلالی ہے اور اس کو سارا روٹی کے پر سپریٹ کر دیا بس کنارے آپ نے تھوڑی سے حالی چھوڑ دینے اس وجہ سے کہ ہم دوسری روٹی جب اوپر رکھیں گے تو کناروں کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے مکس ملانے کے بعد جب ہم اس کو رول کریں گے تو سرفنگ آٹومیٹک میں آٹومیٹک لی کناروں کے اندر چلی جائے گے کوئی آپ کو ٹنشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو ہے نا یہ کنارے بھی فل اپ ہو جائیں گے جب ہم اس کو رول کریں گے اب کنارے اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس کو ہم ہاتھوں سے پریس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کنارے اچھے سے بند ہو جائیں اور سٹفنگ باہر کو نہ آئے یہ دیکھیں اچھے سے کنارے ہم نے ہاتھوں کے اندر چلی پریس کر لی ہیں اب وہ ہی جو طریقہ ہوتا ہے روٹی بیلنے کا اسی طرح ہم ہلکا سا ڈسٹ کرتے ہیں آٹے کا دونوں طرف لگا کے تو ہم اس کو بھی اسی طرح ہی رول کر لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلا پراتھا رول کیا تھا تو یہ اس طرح میں نے دونوں پراتھوں کا آپ کو بتا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پراتھا بھی دیکھیں ہر طرف سے سٹفنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اتنا ہم نے بے لیا ہے اس کو کہ یہ سٹرانسپیرنٹ بھی ہو گیا ہے اس کے اندر سٹفنگ بھی نظر آ رہی ہے اور ساری اچھے تھے سپریڈ ہو چکی ہے تو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پری ہیٹ ہو چکے اب میڈیم فلیم پہ ہم روٹی ڈال دیتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے روٹی ڈالنے کے بعد اپنا پراتھا ڈالنے کے بعد اس کو سیٹ کر لیں ایک سائٹ پہ ہم نے ایک منٹ کے لیے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں روٹی کا کرل چینج ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو الڈا دیتے ہیں اب ادھر بھی ہم نے ایک منٹ کے لیے کوک کر لینا ٹھیک ہے کوک کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر گھی ایٹ کرتے ہیں اگر آپ گھی پسند کرتے ہیں گھی لگا دیں اگر اویل پسند کرتے ہیں آپ اویل لگا دیں لیکن گھی سے آپ کے جو پراتھیں بہت کسپی بنیں گے اچھے بنیں گے تو گھی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کمتابی کا ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گھی پسند ہے آپ زیادہ ایٹ کر لیں اور اگر آپ تھوڑا گھی پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کو ہم پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف پر بھی ہماری اچھا سا پلٹھا سکھ ہو رہا ہے اب یہاں پہ بھی ہم نے اس کو گھی لگا کے تو سارا سپریڈ کر دینا اچھا سا تاکہ یہ سائٹ بھی جب ہم چینج کریں تو اچھا سا کلر بھی آجائے اور اچھا سا فرائے بھی ہو جائے یہ دیکھیں کناروں سے آپ نے لگانا شروع کرنا ہے کناروں کے بعد پھر آپ اچھے سا کناروں پھر لگانے کے بعد آپ سینٹر میں لگائیں گے اور تھوڑی تھوڑی سیس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج یہ دیکھیں اس طرح کرتے جائیں گے تو پھر آپ کا یہ ہوگا کہ سارا پراتھا اچھے سے کوک ہو جائے گا اب ہم پلٹ دیتے ہیں اور دیکھیں ہمارا پراتھا کتنا اچھا تھا پھول گیا مدیدار تھا پراتھا اور ہشبو بھی کمال کی آ رہی ہے اور اس طرح ہم اس طرح پراتھے کو گھما لیں گے تھوڑا تھوڑا تھا تاکہ اچھے سے ہاتھ طرف سے کوک بھی ہو جائے اچھا سا کلر بھی آ جائے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح ہمیں تین سے چار دفعہ اس کو پلٹنا ہوگا پلٹنے سے یہ ہوگا کہ پراتھا ایک سائٹ پر رہ کے جلے گا بھی نہیں اور یہ اچھا بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں کمال کی ہشبو ہے ذائقہ بھی انشاءاللہ کمال کا ہوگا آپ نے اسی طرح میری رتیبی کو فولو کرنا ہے اور آپ کو بہت لطف آئے گا یہ دیکھیں ویورڈز اب یہ اسنا ہم دونوں طرف سے اس کو بار بڑ پلٹ کے ریڈی کر لیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دوم کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا کمال کا پراتھا ریڈی ہوا ہے ہر طرف سے ایکول اس کے سپورٹ ہیں پنک پنک سے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا ہے اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی آپ کو لطف آئے گا یہ دیکھیں اس طرح ایک ایک کر کے آپ سارے پراتھے ریڈی کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھا سا پراتھا ریڈی ہو چکے اب گرم گرم سرب کریں گے تو بہت ہی بیسٹ ہے گرم گرم پراتھے کا تو اپنے ہی مز ہے لیکن اگر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات کا حیار رکھئے گا کہ اس کو آپ یہاں تو کسی ڈش کے اوپر رکھیں ایسی ڈش کے اوپر جس سے اس کی سٹریم نکل جائے گھرنا میرے پاس کٹوری ہے میں نے کٹوری رکھی ہے جنگیر کے اوپر اور اس کے اوپر میں نے پراتھا رکھ دیا تاکہ اس کی سٹریم نکل جائے سٹریم نکل جائے گے تو آپ کا پراتھا نیچے سے گیرہ نہیں ہوگا تو گیرہ پراتھا مزیدار نہیں لگتا تو بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ گرم گرم سرب کریں لیکن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیکن اپنا سکتے ہیں اس طرح اbruیس نہ ایک ایک کرکے پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں وہ دیکھیں آپ ہر طرف سے ککڑ بھی ہیں اور اچھے سے کلر بھی انکا رہے ہیں یہ نہیں کہ کہیں سے کچھا ہے کہیں سے پکا اور اچھے سے دیکھے 積ڑ آ sociaux ماہ مزیدار سے پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں اور اندر سے بھی لک دیکھیں کتنی کمال کی ہیں اور مرای سٹفن ہر طرف سے آپ کو نظر آرہی ہو گی ہر طرف ہی سپرƠڑ ہوئی ہے اور مزیدار سے پراتھے چاکہ ہیں اگر آپ راکھم چاکہے ہیں تو اگر آپ ٹومیٹی کے تاہم چاہتے ہیں تو ٹومیٹو سوس کے ساتھ بھی خیام سکتے ہیں جس طرح بھی آپ کھائیں گے آپ ولتفائے گا اور کچھ بھی نہاکر آپ لیں جس اپس پراتھی کھائیں گے تو آپ کو بہت لوٹ آئے گا ڈوی ویورج محفیط کرتے ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں مرحبا شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میرے نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا